بارہ ملہ پارلیمانی نشست میں ایک اور چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب بارہ ملہ پارلیمانی نشست میں آزاد امیدوار میر شفیقہ بھی حصہ لینے جا رہی ہیں حالانکہ میر شفیقہ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بارتیہ لوگ جن شکتی پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں البتہ وہ بحثتے آزاد امیدوار الیکشن لڑنے جا رہی ہیں مزید بات کرتے ہوئے کیا کچھ میر شفیقہ نے کہا آئے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں میرا نام میر شفیقہ ہے میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں تو میرا میری پولٹیکل پارٹی ہے بارتیہ لوگ جن شکتی پارٹی ابھی میں نے ریشٹیشن کے لیے اپلائی کی ہے تو اس میں تھوڑا ٹیم لگے گا ابھی میں جو الیکشن لڑ رہی ہوں بارہ ملہ سیٹ سے امیدوار آزاد لڑ رہی ہوں تو میرا ایک ٹیسٹ بھی ہے دوزار بارہ میں میں نے ریشٹیشن کے سب کا ساتھ سب کے بھکاس اس میں میں نے ابھی پوری نیسل بارڈی اور سٹیٹ بارڈی پورا کمپلیٹ کر لیا ڈیسٹرک میں بھی شبیر صاحب یہ ٹنگڈار سے انسی چھوڑ کر شبیر چودری شبیر آمد چودری وہ انسی کے ساتھ تھے وہ بھی آئے ان کو بھی میں نے ایسٹی کا پریزنٹ بنائے ڈیسٹرک کا اور جوید آمد میر لنگیٹ سے وہ آئے بیجی پی کو چھوڑ کے ایسٹرک میمبر تھے جہنڈ کے کہ وہ بھی ان کو بھی میں نے بنایا ڈیسٹرک پریزنٹ پارٹی کا بھی اور ٹریسٹ کا بھی خالد صاحب آئے لنگیٹ سے ان کو بھی میں نے ٹریسٹ میں بھی پوشٹ دی اور پارٹی میں بھی دی میرا مقصد الیکشن لڑنے کا یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اسٹیم نینصفی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر آپ دیکھو کہ بیجلی یہاں پہ کفرہ میں ہائی نہیں تین ٹریسٹ کو میں بالکل بیجلی نہیں اور بیجلی بل ڈبل ٹرپل آ رہی ہے اسٹیم پچاس پچاس زار لوگوں کو بیجلی بل آ رہی ہے میرا پروگرام جو تھا پرسو دو دن پہلے وہاں پہ جو جیوید صاحب نے رکھا تھا تو وہاں پہ لوگوں نے بیجلی بل ایک کمس کم پیس پچیس پیج میرے ساتھ بیجلی بل انہوں نے سامنے دیئے تو اس پہ پچاس زار تیس زار بیج زار بیجلی بل آ رہی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں جو اسٹیم الیکشن لڑ رہے ہیں سجاد لون عمر عبداللہ محبوبہ مفتی غلام نبی آزاد اور الطاف بخاری کیا یہ لوگوں کے ایسے گھمراہ کرتے ہیں میں آپ کی مادیم سن سے پوچھنا چاہتی کہ آپ لوگوں کیوں گھمراہ کر رہے ہو آپ نے اس سے پہلے کیا کیا ہے اس سے بات کیا کرنے والے ہو آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں حالی پوشٹر بنائیں گے بڑے بڑے پوشٹر اور پوشٹر چھپائیں گے اپنے آپ کو ہائی لیٹ کریں گے لوگوں کا پیسہ برباد کر رہے ہیں اپنے اوپر ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بیجلی بل لوگوں کو کتنی آ رہی ہے اور دیکھو ابھی ٹنڈار میں میرا ماما اٹھارت سال اے ملے رہا کہ فیلو رومان راجہ منظور بھی پیڈی بھی کا اے ملے رہا ٹنڈل کا ابھی تک کام نہیں ہوا دس سال بیجلی حکومت کی دس سال رمینا رانہ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹنڈل دے گے نہیں ہوا میں ٹنڈار گئی میری گاڑی راستے میں خراب ہوگی اتنی برفت ہی وہاں پہ تو یہ کیوں ڈر رہے ہیں میں بیجلی بل لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں کنڈیٹ کھڑے کیے آپ کو اگر پتا تھا کہ ہم آپ تو بولتا تھے ہم ففٹی پلس سیٹے لیں گے تو آپ اتنے ڈرگے کہ آپ نے جن جو لوگ کا منق کر رہے تھے سجان لوگوں نے بولتا تھا کہ میں تو بیجلی کے ساتھ نہیں ہوں التابخاری بولتا تھا کہ سب بول رہے تھے تو آج سب اوپن ہو کے آگے آپ لوگوں کو سوچ دیں لوگوں کے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کتنے دھوکے باز ہیں کہ پہلے بولتا تھا کہ ہم بیجلی کے ساتھ نہیں ہیں میرے جو منشور آئے بیجلی چوبیس گھنٹے فری ملے گی اور کیسی سی لون ماف کریں گے ٹرنڈ آر کے ٹرنڈل کا کام کریں گے اگر مجھے پارلیمنٹ میں پچاتے ہیں میں لوگ اس سے اپیل کرتے ہیں اور قیش کرتے ہیں کب فی سفیل اللہ مجھے ووٹ دے دو ایک بار مجھے جتاک کے پارلیمنٹ میں بھیج دو میں نارت کشمیر کا نقشہ بدل دوں گی جو بھی یہاں پر پر مسئلہ ہے سب حل کروں گے اور دیرخزاری پر بھی دیان دیں گے ٹرنڈ آر کے ٹرنڈ جو وہ بھی کروائیں گے اور جو یہاں پہ کیسی سی لون لوگوں کو آ رہا ہے بہت زیادہ خودکشی کرنے کے لئے لوگ تیار ہیں وہ بھی کیسی سی لون بھی ماف کر دیں گے اور بیجلی چوبیس گھنٹے یہاں کا جو ہماری پانی جو بھیجلی ہماری ہے یہ بار اندستان میں پورے اندستان میں ٹرنڈ پارک اور چوبیس گھنٹے بھیجلی ہے پر کشمیر کے اندر بھیجلی یہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو چلی بھار پانی میں ڈیو مرنا چاہیے ان کو چوڑیاں پہننے چاہیے یہ اتنے گھنڈی لیڈری کرتے ہیں اتنے گھنڈی سیاستوں نے کر دی آپ دکھول کانگریس اور اندستان انہوں نے سب نے مل کے سپورٹ کس کی کی لال سنگ کی ان کو شرم آنا چاہیے کشمیریوں کو سب ہینا چاہیے کہ ایسی لیڈر ہیں فاروک امدلا کے ابھی میں دو دن پہلے پوشٹر دیکھیں انگریزوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں انگریزوں کے ساتھ وہ ننگ ناج اس کے فوٹ ہوا رہے ہیں کہ ایسی لیڈر قوم کو چاہیے ایسی لیڈر قوم کو چاہیے جو اپنی احشی کریں گے جو اپنی مستی کریں گے اور غریب آمام کو مزاق پڑھائیں گے انہوں نے کھولا نہ بنایا کشمیریوں کو انشاءاللہ ووٹ میں جیت آر تو میرے اللہ کے ہاتھ میں تو روکیشت کرتی ہوں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں آپ مجھے ایک بار مکہ دے دو آپ نے ان لوگوں کو مکہ دیا ان چوروں چپاٹوں کو مکہ دیا جب سجادلون منیشٹر تھا میں سجادلون سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹینڈر کے لوگوں سے کیسے ووٹ مانگو گے آپ طرف منیشٹر بن کے ٹینڈر ایک بار بھی نہیں گئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ مانگیں گے لوگوں سے حیرہ منشورے یہی رہے گا کہ بھیجلی چوبیس گھنٹے فری کیسی سی لوگ ماف کیسی لوگ پریشان ہیں